بسم اللہ الرحمن الرحیم بار برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے شدید بوبز رکھنے کے باوجود پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا شاید کوئی وجہ ضرور موجود ہے کیونکہ امریکہ نے راک لیبیا افغانستان اور شام کا یہ حال کا دیا تو پاکستان کا کیوں نہیں کچھ بگار سکا حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ان اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ خطرناک ملک پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف بڑی فوج ہے بلکہ بہتین ایٹمی مزائل بھی ہیں پاکستان ایٹمی طاقت بننے کے بعد سے اب تک مسلسل امریکہ کے الزامات اور پبندیوں کے سائے میں ہیں اور ہمیشہ سے یہی ڈر تھا کہ امریکہ پاکستان پر ایٹمی ہتھیار چینے کے لیے حملہ ضرور کرے گا لیکن امریکہ افغانستان تو آ گیا لیکن اس سے آگے نہ بڑھ سکا امریکی فوج اس قدر تجربہ نہیں رکھتی جتنی کے پاکستانی فوج رکھتی ہے اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ امریکی فوج سولہ سالوں میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکی جتنی پاکستانی فوج نے صرف تین سال کے عرصہ میں حاصل کر لی ہیں اور نتیجہ دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان دوہزار تیرہ تاکر کس قدر دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا جبکہ آج پاکستان پور امر ممالک میں سے ایک ہے اس بات کا اقرار امریکی حکام بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں تسلی بخش کامیابیاں حاصل نہیں کر سکا اور شخص کا سہرہ اپنے سر پر سجانا پڑا جس کا الزام وہ پاکستان پر لگا رہے ہیں اصل میں امریکی فوج ہمیشہ سے اراک لیبیا شام افغانستان جیسے ممالک میں ایسے لوگوں سے لڑتی آئی ہے جن کے پاس جاتو ہتھیار تھے یا تھے ہی نہیں یا پھر کم جدید تھے اور وہ کم لوگ کم تربیت جاتا تھے جبکہ پاکستانی فوج روایتی جنگیں بھی لڑ چکی ہے اور امریکہ فوج سے زیادہ تجربہ کار ہے اور اس کے علاوہ آپ سب کو یہ بھی ملوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو مسلسل تین بار سلانہ مقابلوں میں اول رہی ہے مسلسل تین بار بورڈ میٹر حاصل کرنا پاکستانی فوج اور عوام کے لیے قابل فخر بات ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہر میدان میں اپنا نیا ہتھیارے کراتا ہے لیکن پھر بھی ہار جاتا ہے دوسری طرف پاکستان ہر جنگ میں پرانے ہتھیاروں سے ہی جیت جاتا ہے امریکہ کے پاس خفیہ ہتھیاروں کا ایک زکیرہ موجود ہے جسے امریکہ ممکنہ طور پر اگلی آرمی جنگ میں استعمال کرے گا پاکستان کی سمندری دفاع کے لیے نیم ہائپر سونگ مزائل سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جیس میت کئی انٹی شپ مزائل موجود ہیں جبکہ فضائی دفاع کے لیے ایل وائی ایٹین جیسے جدیدرین ایر ڈیفینس مزائل سسٹم موجود ہیں جو کسی بھی طرح سے دشمن کی نکل و حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں پاکستانی تیموی بین البر آزمی بلسٹک مزائل ایک سیکرٹ ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتا ہے پاکستان اگلی نسل کے الہیدر ٹینک بھی بنا رہا ہے جبکہ یہ بات افیشل طور پر واضح ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے چھوٹی ایٹمی ہتھیار بھی بنا چکا ہے جیسے ایک بیگ میں ڈال کر لے کے جایا جا سکتا ہے امریکہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس طرح کے ہتھیار یقینی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے قیامت ثابت ہوں گے اللہ کے فصل سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہر طرف سے محفوظ ہیں اگر کسی گورے یا کالے امریکی میں بالی ورڈ کا کھیل کھیلے کی کوشش کی تو پاکستان کے گیور سپاہی افغانستان کی طرح امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دے گا شاید امریکہ یہ بات جان گیا ہے کہ پاکستان مو کا نوالہ نہیں جو نیگل لے جائے بلکہ پاکستان گلے کی وہ ہڈی ہے جو نیگلنے والا تو مر جاتا ہے پر ہڈی کو نقصان نہیں ہوتا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگمنٹ کر کے ضرورت ہے اور ہمارے کن کو سرک سرک کر لیا اللہ